ابھی ہم بات کرتے ہیں رشید منگورا جو بلا مقابلہ چیئرمین اپنے علاقے سے منتعب ہوئے ہیں مسلم لیگ نون کی طرف سے ان سے سوال جاب کرتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کشتیوں کا ایک دنگل ہو رہا ہے اس کے بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیوں نہیں یہ حل ہو رہے تاکہ لوگوں کو اس چیز کا رلیو ملے اور کیا مسائل ہیں جس کی ویسے یہ حل نہیں ہو رہا یہ سارا ان کی پریشانی ہے سب سے پہلے تو میں اپنے علاقے کی ہر دل ادیش شخصیت ایم اے نے جناب ملک پرویز اور ہمارے علاقے کے پیاری جان جناب چوڑی شباز ایم پی اے صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس علاقے میں شمالی لاہور کے لیے ایک بڑا ایک تفریح مقام جو بنایا ہے جناب میاں شباشتی صاحب کے خصوصی داہت کے پر اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ جس طرح لوگوں کا یہ شوق اور ذوق میں دیکھ رہا ہوں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ یہ علاقہ ہمارا شمالی لاہور سپورٹ کے حوالے سے انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کافی ترقی کرے گا آئیے میں دیکھ رہا ہوں کہ جس طرح یہ ریسلنگ کے مقابلے ہو رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے علاقے پاکستان کے نام اور پہلوان ہوں گے وہ انشاءاللہ اس علاقے میں تشریف لائیں گے انشاءاللہ اچھا یہ جو پہلوان ہمارے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے شمالی لاہور میں ہم آئے کوئی ایسی ہمیں گرونڈیں نہیں مہیا کی گئیں جہاں پہ یہ ریسلنگ کے سٹیڈیم وغیرہ جہاں پہ ہم اچھے طریقے سے ٹریننگ کریں اور یہاں سے جو نئے جو پہلوان ہے جو ہمارے پنجاب کی جو شان ہے ان کو ہم اجاگر کریں میں یہ سمجھتا ہوں جس طرح ملک پرویر صاحب اور چودی شہباز صاحب جس طرح انہوں نے اسٹیڈیم کے یہ انتظام کی ہے ریسلنگ کے آنے والے وقت میں آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آپ ہر روز دیکھیں گے کہ ہر روز کوئی نہ کوئی ایونٹ ضرور ہوگا ریسلنگ کے معاملے میں جا کے انشاءاللہ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ دیکھیں گے کہ آپ کے جو روزانہ کی بنیاد پر جو ریسلنگ کی مقابلے ہوتے ہیں روز انشاءاللہ ہوں گے وہ اس کے اوپر کہاں بھی ماشاءاللہ ہو رہا ہے آپ جسی یوسی سے آپ نے بلا مقابلہ ماشاءاللہ وہ ون کی ہے کیا آپ اس علاقے میں کوئی ایسی گرونڈ کا کوئی تمیر کرنے کا کوئی منصوبہ رکھتے ہیں جس سے لوگوں میں یہ محول بنے تاکہ جو لوگ پسند کرتے ہیں ریسلنگ کو وہاں پہ اپنے علاقے میں اس کو تھوڑا سا اجاگر کریں انشاءاللہ ہم مراتا رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ ہم اپنے علاقے میں ریسلنگ کے لیے چھوٹی سی گرونڈ بنائیں جہاں پہ چھوٹے بڑے شوکین جو ہیں وہ ریسلنگ کے مقابلے ہوں